اور اس کا ایک سیملٹینیس کنٹراسٹ بھی آپ کو بتاؤں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ میں جب وہ کافر میری تلوار کی نوک کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھتا میں نے پھر بھی اسے قتل کرتا بعد میں مجھے قلق تھا کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوئا ہے مصلا میں نے اللہ کے نبی الاسلام سے آکے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح میری ایک کافر سے جنگ ہو رہی تھی لڑائی کے دوران جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا تو آپ نے فرمائے تو انہیں کیوں قتل کیا کہا رسول اللہ اس نے ڈھر کے کلمہ پڑھتا آپ فرمائے تو انہیں اس کا دل چیر لیا تھا انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کے تو اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں میں تو اولیاء اللہ جو ہیں ان کا تو مقام ایسا کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول سے جو بٹی نکلتی ہے وہ گھوڑے کے نتھروں میں جا کے بیٹھے تو امت کا کوئی بابا اس کے برابر نہیں ہو سکتا جب بابے دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ جی ہاں میں نے دل چیر لیا تھا نا اس ٹیم میں نہیں سنو اندھے کی دیکھ کانیاں یہ کتابوں کا دی تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یہ کتابیں ہیں سر یہ دیس ختم نہیں بخاری مسلم میں لفاظ ہیں اسامہ ابنہ زیاد کہتے ہیں کہ نبیر اسلام فرمائے تو انہیں دل چیر لیا تھا اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاب مقدمہ کڑا کر دے گا اور نبیر اسلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا اسامہ تو کیا کرے گا حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا آدھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا میرا یہ گناہ تو دل جاتا ہے اسامہ ابن زیاد سر کوئی عام منہ نہیں ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبیر اسلام کے بچوں کی مانت تھے زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبیر اسلام بٹھاتے تھے دوسری طرف اسامہ ابن زیاد کو بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبیر اسلام کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے تو اسامہ سے سفارش کرواتے تھے کہ حضور کا لادل ہے حتیٰ کہ وہ جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو اب صحابہ نے دیکھا یہ اوچھے خاندان کیے تو سفارش کروائیں تو اسامہ کو بھیجا تو نبیر اسلام نے پھر ممبر لگوایا مسجد میں کہا تم سے اگلے لوگ عام لوگوں کے لئے اور اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا جاتا رول اف لا ہے اس حدیث میں بھی اسامہ سے سفارش کروائی گئی تھی اور ادھر دیکھیں اسامہ کو اللہ تعالی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ڈانٹا ہے سر دیکھ لیں نبیر اسلام تو این میدان جنگ میں جہاں بینیفٹ آف ڈاؤڈ دینا آل موسٹ نامنکن ہے بینیفٹ آف ڈاؤڈ دے رہے ہیں اس کافر کو بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا یقینا ہم بھی ہوتے تو یہ کہتے ہیں ڈر کے پڑھائیں اور آپ کے علماء آپ کو حالت امن میں اسلام کا سیٹیفکیٹ دینے کے لئے تیار نہیں ہو رہے ہیں آپ چیک چیک کے یہ کہہ رہے ہیں ہم ویڈیو بنا رہے ہیں سر اور چیکھیں ویڈیو بنائیں یہ آپ کو نہیں سیٹیفکیٹ دیں گے ان کا علاج صرف اس پریڈ فارم سے ہے کہ ان کے باپوں کی بوتھیاں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائیں سر یہ آپ کو شکل دکھا گئے تو آپ مجھے پکڑیئے گا